السلام علیکم بھر دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے امید ہے آج جس ٹوپک پہ ہم نے بات کرنے ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے رائٹس آف مینارٹیز ان اسلامک سوسیٹیز مینارٹیز غیر مسلم جو کہ غیر مسلم ہے جس طرح مینارٹیز ہوتے ہیں اقلیتیں ہوتی ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں اسلامک سٹیٹ میں دوستو رائٹس کا سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے میرے ذہن میں کیا آتا ہے اقام انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم مجھ کو کہتے ہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں تو وہ کہے گا فریڈم ہونی چاہیے وہ آزادی کو ترجیح دے گا وہ کہے گا مجھے ایک سٹیٹ میں رہ کے کمانے کے مواقع ملنے چاہیے مجھے ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے مجھے اپنے مذہب کو مذہب کو فالو کرنے میں کوئی بیریئر نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ عام سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہم منوریٹی رائٹس کی بات کریں گے تو اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو منوریٹی بن کے سوچنا ہوگا آپ نے آپ کو منوریٹی کی جگہ پر رکھ کے سوچنا ہوگا کہ ہمارے رائٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آگاز کرتے ہیں اس کا انٹروڈیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ منوریٹیز کی جو رائٹس ہیں ان کی امپورنس کیا ہے اچھا چھے امپورنس آف پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف مینوریٹیز جو رائٹس ہیں مینوریٹیز کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی جی امپورنس ہے وہ کونسی ہو سکتی اگر ہم تاریخ پر نظر دھوڑا ہے تو مینوریٹیز آج تک ڈسکریمینیشن اور مرجنلیزیشن کا شکار ہے پہلے تو سوسائٹیز اتنی ڈیویلپ نہیں تھی تو اس وقت یہ چیزیں عام تھی ڈسکریمینیشن اور مرجنلیزیشن اب سوسائٹیز ڈیویلپ ہو گئے ہیں مارڈن ورڈ ہے اب بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں مسلم ورڈ میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تیکھیں فرض کریں میں ایک بندہ ہوں ایک مسلم ورڈ میں جاتا ہوں روزی روٹی کمانے تو کیا وہاں پہ میرے اتنا رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ روٹی روزی کمان سکوں یا میں مسلمان ہوں جہاں پہ میری تقریبا نینٹی فائیو نینٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن ہے کوئی میرے اندر کوئی مینوریٹی کا بندہ آئے غیر مسلم بندہ آئے بہر سے کام کرے تو کیا میں اس کو وہاں پہ روزی روٹی کمانے نہ دوں یا اسے زندہ جلا دوں اسے مار دوں کیا یہ حق مجھے حاصل ہے ایسے نہیں ہے مسلم سٹیٹس میں اب تک بھی ڈسکریمینیشن اور مرجنلیزیشن مینوریٹیز شکار رہے ہیں اور اب تک بھی فیس کر رہے ہیں ان کی کنٹریبیشن ہیں ان کی ویلیوز ہیں ان کو ریکنائز کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو ہم ریکنائز کر کے ایک ایکویٹیبل سوسیٹی کا ایک جسٹ سوسیٹی کا کیا اسنگے بنیاد رکھ سکتے ہیں جہاں ہر انسان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ ازادی کے ساتھ رہ سکے جہاں پہ اس کے حقوق کو کوئی سالب نہ کر سکے وہاں پہ انس کو ایکویٹیز ملیں تو دوسرے نمبر پہ ہے جناب اسلامی لاہ اینڈ دی پروٹیکشن آف منوریٹی رائٹس اسلامی لاہ کیا کہتے ہیں ان منوریٹی رائٹس کو پروٹیکشن کے حوالے سے اسلامی لاہ پروائیڈ آف فریم برک ایک مکمل فریم برک پروائیڈ کرتے ہیں اسلامی لاہ پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف منوریٹیز وہ کس بیس پہ ہے پرینسپلز آف جسٹس ایکوالیٹی کمپیشن کروڑنگ پروویزن فور ریلیجیز فریڈم ایکوال ٹریٹمنٹ انڈر دی لاہ پریڈگل پارٹیسپیشن دیکھیں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں دیکھیں باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی ملے گی آپ کو جسٹس ملے گا آپ کو کمپیشن ملے گا آپ کو پروویزن آف ریلیجیز فریڈم ریلیجیز فریڈم کے ہم بات کرتے ہیں ریلیجیز فریڈم ہے ٹریٹمنٹ انڈر دی لاہ پریڈگل پارٹیسپیشن یہ ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں اسلامیک سوسائٹیز کو اسلامیک سٹیٹ کو یہ رائٹس پروائیڈ کرنے ہوں گے مناریٹیز کو یہ بس ایک رائٹ ہے ہر انسان کو یہ حاصل ہونے چاہیے تب جا کے معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دے تھا چلو مصاہ کے مدینہ مصاہ کے مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اردگر جتنے مناریٹیز تھے یہودی تھے عیسائی تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے ہماری جان کی حفاظت تم کرو گے ہم تمہارے جان کی حفاظت کریں گے ہم پر حملہ تم نہیں کرو گے ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے اپنے اپنے گرجہ گھروں میں کلیسہوں میں ازادی کے ساتھ تم عبادت کر سکو کرو گے ہم اپنے مسجدوں میں ازادی کے ساتھ عبادت کریں گے تمہارے عورتیں تمہارے خواتین تمہارے پوڑے بچے ان کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمارے جو ہیمنز ہیں ان کو تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے یہ تھا مصاق مدینہ کتنا خوبصورت معایدہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس وقت تو آگے ہے رائٹ پیکٹس ریلیجن فریلیجن دیکھیں قرآن پاک بھی اس چیز پر زور دیتا ہے کہ کسی اور کے جو ریلیجیس میٹرز ہیں یا فید کے میٹرز ہیں وہاں پہ آپ ان کے ریلیجیس میٹر میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے ان کو ازادی ہے ہر چیز انسان کو ازادی ہے آپ اپنے اخلاق سے کسی کے دل کے اندر جگہ کر کے پھر ہو سکتا ہے وہ اس طرح کنورٹ ہو سکے لیکن فورس کنورجن نہیں اب دس انکلیوڈ پروٹیکشن فر منورٹی ریلیجیس کمیونٹی پروٹیکشن پروائیڈ پروٹیکشن پروائیڈ جب ہمارا اسلام کر رہا ہے جب ہماری ریلیجن کر رہی ہے پروٹیکشن پروائیڈ تو ہم کون ہوتے ہیں ہم تو فالوور ہیں اپنے ریلیجن کی قرآن کے اپنے اللہ کے اپنے اسلام کے تو ہمیں تو یہ چیزیں دینی چاہیے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں کہ کوئی پریکٹس کر رہا ہے اپنے ریلیجن کی اپنے گرجہ گھر میں جا رہا ہے کلیسہ میں جا رہا ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں روڑے اٹکائیں ان کو بورا بھلا کہیں ان کے پتانے کسے نہیں جہاں ہمارے پاکستان میں ایک سوٹ منورٹیز ہیں تو وہاں باہر مغرب میں کسی اور ملک میں امریکہ افریقہ رشا چینہ وہاں پہ بھی منورٹیز ہیں اور مسلم وہاں پہ منورٹیز میں ہیں اب انڈیا میں دیکھیں منورٹیز میں ہیں تو وہاں پہ کس طرح ان کے ساتھ جل سلوک کیا جا رہا ہے اگر ہم اپنے روئیوں کو تبدیل کر کے ایک بہت زبردست رال موڈل بنیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا پہ اس سے سبق سیکھے تو ہمیں ہم نے پہلے بھی قدم اٹھایا تھا مساقی مدینہ کی شکل میں اس وقت سے منورٹیز کو حقوق دینے شروع کیے تھے اب بھی ہم دے رہے ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں مزید قدم بڑھانا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو انشور کرنا چاہیے کہ ریلیجیس فریڈم حاصل ہمارے منورٹیز کو پروٹیکشن آف ریلیجیس فریڈم ان مسلم سٹیٹس مسلم سٹیٹس ہاں ہسٹوریکلی پروائیڈر پروٹیکشن فور ریلیجیس منورٹیز اس میں جیوز کرسچن دیکھیں جیوز اور کرسچن اور پروفیسر آرنل آرنلڈ نے کہا کہ اگر مسلمانوں مسلمانوں کی حکومتی کئی برسوں سے مسلمان راج کر رہے تھے ان مسلمانوں کی حکومت میں جیوز بھی اگر مسلمان منورٹیز کے حقوق نہ دیتے تو ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا لیکن مسلمان کئی حقوق تھے مسلمان نے ان کو دیئے تو اسی لئے آج چیوز بھی ہیں کرسچن بھی ہیں ان سب کو حق حاصل تھا کہ آپ نے فید کی پریکٹس کریں ان کے جو عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ فریلی جا سکتے ہیں اپنے عبادت گھروں میں جو ان کے عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ نے ورشپ پلیسز کو وہ بیلٹ کر سکتے ہیں آپ نے نئے عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں یہ حق مسلمان سٹیٹس نے ہسٹوریکلی پری ہسٹری مطلب پہلے بھی دی اب بھی یہ حق دینے چاہیے اور یہ حق دے بھی جا رہے ہیں کچھ کہیں کہیں پہ ایکسیپشنل کیسز ہیں تو وہاں پہ یہ حقوق ملنے چاہیے اب اسلام ہمیں پروہیپیٹ کرتا ہے روکتا ہے منع کرتا ہے کہ فورسٹ کنورڈن نہیں کرنی بھائی دسکریمنیشن بھی نہیں کرنی فورسٹ کنورڈن کا مسئلہ پہ فورس کو یوز کر کے کسی کو اپنے مذہب کی طرف نئے کھیچنا اسلام میں غلط ہے اسلام میں منع ہے ممنوع ہے دیکھیں اسلام اقلاع پروہیپیٹس فورسٹ کنورڈن اینڈ ڈسکریمنیشن دو چیزیں فورسٹ کنورڈی اور ڈسکریمنیشن ان چیزوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے منع کرتا ہے منورٹیز ریلیجنز کے میں خصوصاً جو منورٹیز ہیں ان کو آپ فورس کا استعمال کر کے ان کو مجبور کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں نو 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 دس اس رونگ ٹوٹلی رونگ اینڈ ایٹس اگنسٹ اسلام رگالیس اف دیر ریلیجن آپ کو جسٹس پروائیڈ کریں گے آپ ان کی ریسپیکٹ کریں گے خواہ جو بھی ان کا مذہب ہے ان کا جو کچھ بھی وہ ہے آپ نے جسٹس ایک جو نگاہ ہے نا آپ کی جج کی مسلمان پہ پڑھ رہی ہے کرسٹن پہ پڑھ رہی ہے جیوز پہ پڑھ رہی ہے انصاف تھے انصاف حضرت ایلی کا واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ وہ ایک جہودے سے کیس ہار جاتے ہیں انصاف تھی ان کے دور میں تو انصاف جب تک ہوگا ریسپیکٹ بھی ہوگی منورٹیز کو حقوق بھی ملیں گے تو ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ رول آف لا رول آف لا رول آف لا یہی منورٹیز کو حق دینا ہے انصاف دینا ہے ان کے حقوق دینا ہے تو یہی رول آف لا اسلامک سوسائٹیز میں اسلامک سٹیٹس میں ہونی چاہیے جو کہ پہلے تھی لیکن اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں پہلے ہم نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہم نے اس میں ایکزیمپل سیٹ کی ہے لیکن اب ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں بہت بہت پیچھے جا رہے ہیں میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک رئیس امیر خاندان کی ایک لڑکی نے چوری کی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کٹ دی جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت سخت سزا ہے ایسے کیسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں ختم ہو گئی بات اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کی بھی ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا دیکھیں کتنا کتنا بڑا ایک سبق ہے ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے نا ہمیں رول آف لا کی طرف آج تک بھی ہم نہیں جا رہے ہیں چیزوں کے ہوتے ہیں دیکھیں اسلامی لا میں جو ریکیرمنٹ ہو فیر اور جسٹ ٹریٹمنٹ ہونی چاہئے دیکھیں ہم ایک عدالت میں چلے جائیں میرے ساتھ میں ہوں میرے ساتھ ایک کرسٹین ایک یہودی ایک عیسائی ایک ہنڈو تو ہم ایک عدالت میں جا رہے ہیں سارے تو جیس صاحب جب ہمیں دیکھیں تو ہمیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے یہ عیسائی ہے یہ فلاح ہے یہ فلاح ہے نہیں وہ یہ دیکھیں کہ کس نے زیادت ہے کس کے ساتھ کی جس کے ساتھ زیادت ہے وہ اس کو انصاف ملنا چاہیے ریلیجن کی بیس پہ نہیں ریلیجن کی بیس پہ بھی نہیں ہونے چاہیے اینی ادھر فیکٹر کوئی اور فیکٹر بھی اس میں انوال نہ ہو جو کہ آڑے ہاتھوں ہے انصاف دینے میں رکاوٹ بینے بلکل نہیں جد سا ہے بان جو انصاف دینے والے ہو گئے ان کو ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھنا چاہیے اور انصاف پروییٹ کرنا چاہیے ظالم کو سدا دینے چاہیے مسلم کو حق دینے چاہیے انصاف دینے چاہیے پروٹیکشن آف مینوریٹیز انڈر دیلہ دیکھیں مسلم سٹیٹس ہاں ہسٹوریکلی پروائیڈی لیگل پروٹیکشن فر مینوریٹی کمیونٹیز انکلوڈنگ دیرائیٹ تو آف فیئر ٹرائیل اینڈ ایکوال ایکسس تو لیگل ریمیڈیز دیکھیں مسلمانوں کے سٹیٹس کی تاریخ رہی ہے ہم آج تک بھی مارے پاس مثالیں ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مینوریٹی کمیونٹیز تھی ان کو ایکوال رائیٹ تھا کہ وہ کسی کے خلاف بیفرائی ٹرائیل کسی کے خلاف کسی نے ان کے ساتھ زیاد تھی کہ وہ کوٹ میں جا سکتے تھے اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا ایکوال ایکسس جتنی زیادہ ایکسس ایک مسلموں کو حاصل تھی اتنی زیادہ ایکسس ایک یہودی کو ایک کسائی کو حاصل تھی اس وقت جو مسلم سٹیٹ تھی ہسٹری میں وہاں ایکسس ٹو لیگل پروٹیکشن اینڈ اپرچونیٹیز دیکھیں لیگل پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ قانون اس طرح ہو اسلامی سٹیٹ کا کہ اگر کسی مینورٹی کی چان کو خطرہ ہے اگر اس کے مال کو خطرہ ہے اگر اس کے کسی اور رائٹ کو خطرہ ہے لوگ اس بارجنلائز کر رہے ہیں تو لیگل اس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیگل پروٹیکشن اس کو ملنی چاہیے اور ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے جو اپرچونیٹیز ایک کر سکتے ہیں آپ جواب کر سکتے ہیں آپ یہ کم کر سکتے ہیں وہ کم کر سکتے ہیں اسی طرح ایکولی ہماری منورٹیز کو بھی حق ہونا چاہیے کہ آپ جواب بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے اداروں میں ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے آپ سوشل سرویسز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں ایسی بات نہیں کہ آپ سوشل سرویس میں انسان نہیں لے سکتے ہیں ایسی بات نہیں کہ آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں کہ آپ جواب نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری حقوق اسلام دیتا ہے اور ہمیں دینے چاہیے اسلام سٹیٹ کو سارے حقوق دینے چاہیے رائٹ تو پلیٹیکل پارٹیسپیشن دوستو اس چیز کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلیٹیکل پارٹیسپیشن آخر کیوں ہو منورٹیز کو یہ رائٹ کیوں دینا چاہیے اب ہم اگر ہمارے پاس 22 کروڑ کی عبادی مسلمانوں کی وہاں پہ ایک کروڑ سمجھ ایک پلیٹیکل پارٹیسپیشن کی جو رائٹ دیتے ہیں تو وہاں جو منورٹیز ہیں وہ اپنے پارٹیسپینٹ کو اپنے ریپریزنٹیٹیو کو سیلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجیں گی تو وہاں پہ جو مسائل ہوں گے تو وہ ایک بندہ آکے ہمیں بتائے گا کہ ہماری منورٹیز کو ہماری جو طبقہ ہے اس کو یہ مسائل حاصل ہے یہ حل کر دے تو وہاں پہ اس چیزوں کو سوچا جا سکتا ہے اسلامی law and the requirement for equal political participation without regardless religion or ethnicity ان چیزوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے ان کو political پراسسس میں participation کی equal opportunities دینی چاہیے یہ ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے protection of minority voting right یا بھی right دینا چاہیے minorities کو اگر ایک مسلم جا کے وارڈ کاسٹ کر سکتا ہے اپنے مطلوبہ بندے کو کہ مجھے یہ leader چاہیے میرا یہ leader ہے یہ وزیرا بننا چاہیے میرا یہ leader ہے یہ MNA بننا چاہیے MPA بننا چاہیے اسی طرح وارڈ کا right ہم اپنے جو minority community ہے ان کو بھی دینا تو دینی چاہیے اور اسلام سٹیٹس میں اگر ہم ہسٹری میں جائے تو یہ چیزیں دی جاتی ہیں اور یہ right کو protect کیا جاتا ہے وارڈ دے جا رہے ان چیزوں پہ آپ مزید بھی آگے بھی ان پہ کام کرنا چاہے کیونکہ وہ ایک معاشرے میں قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اس معاشرے کے development میں جو prosperity ہے اس میں اپنی community کو اجاگر کرنے میں وہ یہ کردار ادا کر سکتے اگر ہم minority کو سارے ہیں تو وہ legislative assembly میں آکے بیٹھتے ہے cabinet کا حصہ بنتی ہے تو اپنے جو community کے مسائل ہیں وہ سامنے لاتی ہیں جاگر کرتے ہیں پھر ان کے solution پہ بات ہوتی ہے پھر بتاتے ہے کہ اس طرح جو legislation ہے ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں تو ان میں ترمیم جس طرح کرنی ہوتے تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ہوں گی جب اپنے cabinet پہ بیٹھنے دیں گے ایک پارٹی سپیشن کے رائٹ دیں گے وہ ریپریزنٹیشن ہوں گے ان کو گورنمنٹ میں وہ خود ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے پوزیشن پہ پوائنٹ ہوں گے سیویل سرویسز میں بیوروکریسی میں میلیٹری میں ہر جگہ پہ جس طرح ایک منوریٹی کو حقوق حاصل ہوتے ہیں جس طرح کچھ قانون ہے کہ صدر نہیں بن سکتا تو ان چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ یہ ٹھیک ہے یہ لیگل ایک چیز بن گیا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی جاب ہیں وہاں پہ سب کے ان کی ایک اپرچونیٹیز اور ریپریزنٹیشن ہونے چاہئے منوریٹیز کی جنگ بدر تو یاد ہوگا جنگ بدر سب کو یاد ہے جنگ بدر حقوق باطل کے درمیان جو پہلی لڑے ہوئی تھی تو وہاں پہ ہندو کہہ دی تھے کچھ نے جزیہ یا فیدیہ دیکھیں اپنے آپ کو رہا کروایا لیا تھا لیکن کچھ پچ گئے تو حضور اکرم نے یہ شرط رکھی کہ ہم آپ رہا کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے دس دس مسلمان چھوٹے ننے بچوں کو آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تب ہم آپ کو جانے دیں گے آپ کی رہائی ہو جائے گی تو دیکھو دوستو کتنی زیادہ اہمیت دی گئے اسلام میں ایجوکیشن کو بہت اہمیت ہے ایجوکیشن ہو ہیلتھ کیئر ہو ہیلتھ کیئر میں آپ کو جو ایمیران خان انیشییٹیو لیا تھا کتنا اچھا پروگرام ہے تو یہ رائٹس ہیں ایجوکیشن ہیلتھ کیئر سوشل سرویس ہم جب اپنی جو اسلام law and requirement for equal access to basic necessities کون سی ایجوکیشن ہیلتھ کیئر سوشل سرویس سب کو ایک اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایکسس کر سکے ایجوکیشن کے ایجوکیشنل انسٹیٹیشن ہوں تو وہاں پہ ایک minority کا بچہ بھی جا کے پڑ سکے وہاں پہ majority کا بچہ بھی جا کے پڑ سکے without discrimination without marginalization تو اگر ہیلتھ کیئر ہو تو ایک ہیلتھ 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 سکے without any marginalization without discrimination سوشل سرویس میں بھی سب کو equal opportunities ملنی چاہیے اچھا جی ہم نے بہت کہہ دیا کہ یہ رائٹ بھی ہونی چاہیے وہ رائٹ بھی حاصل ہونی چاہیے اچھا جی ایک اپرچونیٹی ان کو فری مطلب ان کے ریلیجن کی پرچار کر سکیں وہ اپنے بہت پلیس بیلٹ کر سکیں وہ ایجوکیشن میں وہ ہیلتھ کیر میں وہ ساری رائٹ ہم نے کہا ایسی ہونے چاہیے اب چیلنجز ہیں سلیوشن بھی ہم دیں گے چیلنجز بھی ہیں دیکھیں اب انسٹین اپ مجوریٹی رائٹ سویلیشن مسلم مسلم سٹیرز دیسپائیٹ دے پرویڈیڈ بائی اسلام اکلا ٹھیک ہے اسلام اکلا پرویڈیڈ تو پرویڈ کرتی ہے دیسپائیٹ اب کنٹراسٹ ہم دیکھتے ہیں کنٹراسٹ کیا ہے اسلام اکلا تو دے رہی ہے نا انسٹین سویلیشن رائٹ وائیولیشن جو منوریٹی کی رائٹ سویلیشن بھی سم مسلم سٹیٹس میں کیا جا رہے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا سم مسلم سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں جی وہ کچھ فیکٹر ہیں سوشل اور ہیسٹوریکل فیکٹر کی بیس پہ جس میں تینشن بیٹوین ریلیجیل اینڈ ایتنک گروپ ہمارے تو آپ نے کبھی کبھی فسادات کھڑے ہو جاتے نا شیعہ سنی کے تو یہ تو ہمارا ایک ہیسٹوریکل بیکگراؤن رہا ہے پاکستان میں دوسرے مالک میں بھی لیکن الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اب کچھ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں یہ جو ریسن ڈیولپمنٹ ہوئی ایران اور سعودی عرب پیچ اپ کرنے جا رہے ہیں ہنجی سنا پیچ اپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بہت سارے مسئل ہمارے ختم ہو سکتے ایک ٹینشن جو ہے دماغ میں کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے میں اس کے ساتھ کھانا کھوں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ آغاز ہو چکا ہے ہمارے اپنے اپنے آپس کے ہم خود کے رائٹس سلب کر رہے ہیں تو ہم منورٹیز کو کس طرح پھر دیں گے ہمارے جگڑے ختم ہی ہم منورٹیز کی بات کر تو یہ جگڑے ختم ہو گے انشاءاللہ اور ختم ہونے جا رہے ہیں تمام ٹینشن کو چیلنجز کو ختم کرنے کے لئے دو چیزیں عام کر دو سوسائٹی میں انڈرسٹینڈنگ بڑھا دو اور ٹالرنس بڑھا دو اب ہی بتاتا ہوں یہ دون حقیدہ یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ منورٹی ہیں آپ ہندو ہیں آپ اس کی پوژا کرتے ہیں آپ وہاں جا کرتے ہیں مندر میں جا کرتے تو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ آپ اپنے راستے جائیں میں اپنے راستے چاہتا ہوں دوسرا ہے برداش برداش کرنا خود کو یہ بہت مصال نہیں ہمارے سامنے انہوں نے کتنی عظیم مصال رکم کی سبیر کی تو پرموٹ کرنی چاہیے گریٹر انڈرسٹینڈنگ اور طولرنس بیٹوین ڈیفرن کمیونیٹیز تو ورک توگیدہ اور مور جس اور ایک ویٹیبل سوسیٹی فر آل جب ہم ایک دوسرے کو کریں گے جب ہم دوسرے کو ٹولر ریٹ کریں گے تو ہماری سوسیٹی ایک ویل فیر سٹیٹ اور ایک ویٹیبل سوسیٹی ہوگی جہاں پہ سارے آمن کے ساتھ رہیں گے آمن کے ساتھ سکون کے ساتھ سارے اپنے اپنے کام میں لگے رہیں گے مصال ماشرہ بہت ترقی کرے گا کسی کو کسی کے ساتھ کوئی گرز نہیں ہوگا بھئی آپ ہندو ہیں اپنا کام کریں بھئی آپ شیعہ ہیں اپنا کام کریں سنی میں اپنا کام کرتا ہوں اپنا کام کرتا اوکی ان چیزوں کو ہم اپنے عبادت گاہ میں عبادت کریں گے ہم اپنے عبادت کریں گے اپنے سوشل معاملات وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو ٹولرائٹ کریں گے یہ چیزیں پرموٹ ہونی چاہیے ایک سوسائٹی میں اب ٹھیک ہے مسلم سٹیٹ نے قانون بنا دی یہ بھائی یہ منورٹی رائٹس یہ ہیں وہ ہیں قانون پاس ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسلم سٹیٹ پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے صرف قانون پاس کرنا اس کی ذمہ داری نو قانون پاس کر کے ایڈریس کرنا جو منورٹی کی رائٹس کے ساتھ ایشوز ہیں چیلنجز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کو ایڈریس کرنا ان کو سمجھنا دیکھنا ان پہ نظر رکھنا ریکٹیف ایس بیسک سارے ہی ایک معاشرے میں ایک ہی ذہن کے لوگ نہیں ہوتے سارے ٹولرینٹ یا انڈرسٹین نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے تو مسلم سٹیٹ کو چاہیے کہ ان پہ ایک واج کی طرح نظر رکھے اور ان کو مطلب اپنے جو قانون کے دیرائی کار میں لے کے اور پھر ہمارے قانون کے جو بانڈریز ہیں ان کو وضع کرے پھر سزائیں بھی ملنی چاہیے جو وائیولیٹ کریں چیزوں اب جناب آخری لمحہ ہے ہمارے اس ڈسکشن کے ٹاپک ہم کنکلیوجن کی طرف بڑھ رہے ہیں اہستہ ہم اس سمیٹ رہے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اور اسلام میں اور حضور اکرم کی زندگی سے بہت ساری مثال ہیں جن سے مسلمانوں کو سیکھنا چاہئے کہ کس طرح انہوں نے غیر مسلم کو حقوق دی کس طرح مسا کے مدینہ میں ان کے حقوق کو ایکسیپٹ کیا گیا ان کی جو بانڈریز تھی ان کو تہ کیا گیا کس طرح ان کو protection دی گئی تو مسلم ان کو چاہئے کو تریٹ کرے منورٹیز کو رسپیک و کینس اور پورید ایم 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 رائیٹ اور ایم ایم مسلم ساتے ہوا ہیاری ہیاری انسیس دور ہیسیری جو رائیٹ منورٹیز رائیٹیز رائیٹیز ایم برہیرتیز یینیو sido میرا که موسیم ساتی دور موسیم ایم 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 ریٹیز و ریٹیز رائیٹیز رویز و موسیم انسیسی سواتی بی دور موسیم しょیییتی دیو دیو اسسنی و موسیم و موسیم سوال موسیم منوریٹی کی رائٹس کو دے کے ان کو پروٹیکٹ کر کے انشور کر کے منوریٹیز کو رائٹس مل رہے ہیں ایکوال اپرچونیٹی ایجوکیشن اپرچونیٹی فور ایمپلائیمنٹ فریڈم آف ریلیجن پریکٹسز وہاں پر ورشپ پلیسز پہ جانے کے لیے ازادی تو مسلمان سٹیٹ کو چاہے کہ وہ ایک مثال قیم کرے ایک نمونہ بنے ایک موڈل بنے جس کو دوسرے نیشن فالو کرے کہ دیکھو یار مسلم سٹیٹ اپنے منوریٹیز کو کس طرح خوش رکھتے ہیں ان کے حقوق دیتے ہیں منوریٹیز دیکھو وہاں پہ کتنے خوش ہیں مسلمان سٹیٹ میں کتنے خوش ہیں منوریٹیز ان کو حقوق مل رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ خوشحال ہو رہے ہیں تو دوسرے نیشن میں سے سبق سیکھیں گے وہاں پہ کہیں گے کہ دیکھو مسلم سٹیٹ میں منوریٹیز کو اتنے حقوق حاصل ہم کیوں نہ دے تو وہ بھی دینا شروع کر دیں گے تو مسلمانوں کو ایک مثال بنا شیٹ کرنا چاہیے تینکیو بریمت چاہاں تک تھا آج کا مہارا ٹاپک اس سے آگے پھر کبھی ایک اور ویڈیو میں ملیں گے شکریہ